موسیقی اسلام علیکم ناظرین تعلیم سپیشل میں آج ہم بات کریں گے جشن ازادی چودہ اگست کے اگست کا مہا ہے اور جشن ازادی کی آمد آمد ہے اور پوری ہماری نیشن جشن ازادی کے تیاری میں مصور ہے تو اس موضوع پہ گفو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد اکرم چودی صاحب سابق وائس چانسر سرگودہ یونیورسٹی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے تشریف لائیں اپنے مصوریات سے وقت نکال کر ڈاکٹر صاحب قوم جشن ازادی منانے جا رہی ہے بڑی زور و شور سے تیاری ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو جشن ازادی ہے وہ کپڑے پہنتے ہیں جشن ازادی کے حوالے سے باجے بجاتے ہیں رات کو موٹسکنوں میں نکلتے ہیں ہڑ بانگ مچاتے ہیں ٹرافک بند کرتے ہیں بلوک کرتے ہیں اور عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں کیا یہ اسی وہ تناظر میں یہ چیزیں یہ سارا کچھ کرنا درست ہے جس تناظر میں پاکستان مومنٹ چلی پاکستان بنا اور چودہ اگز کو ایک بہت بڑی تاریخ کی مایگریشن ہوئی جب پاکستان ہوا اور اس مایگریشن میں انسانی تاریخ کا بہت بڑا علمیہ نے جنم لیا اور ہمارا آج کا جشن ازادی منانا تلے بھی منائے جاتا تھا یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کچھ اس سے جڑا ہوا ہے یا وہ چیز ہماری نئی نسل میں ٹرانسفر ہوئی ہے جو پاکستان مومنٹ کا حصہ تھی اور جو جب پاکستان بنا ہے اور لوگ ادھر آئے ہیں تو اس پرے میں آپ کچھ فرمائیں صاحب سبحانی صاحب اس اہم موضوع کے کئی پہلو ہیں جن پہ ہم بار بار اس کا ہم تذکرہ کریں گے میں شروع کروں گا الحق حکم سے اوزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین مکننہم فی الارض اقام الصلاة وعابت الزکا و امروا بالمعروف و نحوان المنکر للہ وللہ عاقبت الامور صدق اللہ مولانا العظیم علمیہ نے فرمایا یہ دراصل عربابِ بستکشات کو براہِ راست خطاب دیا جارہا خطاب کیا جارہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جن لوگوں کو ہم نے صاحبِ اختیار بناتے ہیں ان کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے زیرنگی علاقے میں وہ ایک خداشناس معاشرہ قائم کریں ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اللہ اکبر کیسی خوبصورت بات ہے اور اس کے ساتھ وہ غریبوں کا خیال رکھیں جو ان کی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے وہ وقف کر دیں اور ان لوگوں کے ذمہ یہ بات ہے کہ عمر بالمعروف کہ جہاں بھی وہ کوئی خلافِ اخلاق بات دیکھیں اللہ کی احکامات کی جہاں جہاں حکم الدلی دیکھیں اللہ اور رسول کے احکامات کی اس کی وہ نشاندے ہی کریں اور ایک سلیکے کے ساتھ لوگوں کو ایسا کام کرنے سے روکیں پھر اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ جو بھی صحبہ اختیار ہوگا کہ انجام کار انجام تو اللہ نیا کے ہاتھ میں ہے اس وقت سبحانی صاحب جس طرح یہ منایا جا رہا ہے یومِ آزادی پاکستان اس کے لیے نہیں بنا تھا میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ بتایا جو ہماری تحریک پاکستان اور پاکستان بنانے کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی تھا تحریک پاکستان کے مقاصد بھی یہی تھے کہ مسلمانوں کے لیے ازاد ناظرین کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ نئے ملک کس طرح بنتے ہیں اہم طور پر دنیا میں جو ریاستیں وجود میں آتی ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی نسل کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ اس کو اپنی راجدھانی یا اپنا ایک ملک قرار دے دیتے ہیں ایک دوسرا اگر ایک علاقے میں ایک ہی زبان بولنے والے ہیں یہ مثلاً انگلس سیکسن لینگویجز جو ہیں یہ جرمنی ہے یہ فرانس ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے الگ الگ زبانے بولنے والوں نے اپنے اپنے ملک بنا لیے اور کہیں کوئی جو رفعی حالات ایسے ہو جائیں کہ وہاں لوگوں کا تجمع ہو جائے لوگ اکٹھے ہو جائیں مثال کے طور پر کتنا بڑا بریازم ہے آسٹریلیا وہاں آبادلہ ہونے کے برابر تھی ایک کا دو کا لوگ تھے اتنے بڑے کانٹیننٹ میں برطانیوں سے بہت سارے لوگ گئے سونیا کی تلاش مکامی لوگوں کے ساتھ تو جو کیا وہ ایک الگ موجود ہے وہاں لوگ آنا شروع ہو گئے وہ ایک آسٹریلیا ایک ملک بن گیا امریکہ بھی اسی طرح گورے گئے اور انہوں نے ریڈ انڈینز کو انہوں نے دبا کے رکھا اور وہ پھر امریکہ ایک ملک بن گیا امریکہ بہت بڑی مائگریشنز ہوئی ہیں بہت بڑی مائگریشن ہوئی لیکن ایک اور نظریہ ہے کہ نہ نسل کی بنیاد پر نہ زبان کی بنیاد پر نہ علاقے کی بنیاد پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی اور وہ سو شصد نظریہ کی بنیاد پر تھی میں اس کو اس طرح عرض کروں گا یہ پاکستان کے ساتھ سب سے ہولناک واقعہ کہ ہمارا ایک بازو کٹ گیا پاکستان دو لخت ہو گیا مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اس کو وہ کوئی یاد ہی نہیں کرتا میں اس کے کوئی تین یا چار سال بعد انیس سو پچھتر میں میں سعودی عرب گیا تو میرے ایک سینئر دوست نے کہا کہ ایک یہاں شانی بہت بڑا عالم ہے وہ بیت اللہ میں وہ حرم مکہ میں بیٹھتا ہے اور جب بھی ہم پاکستانیوں کو دیکھتا ہے تو ہم پاکستانیوں کو دیکھ کے میں اس طرح خطاب کرتا ہے مجھے اس کے جملے یاد رہ گئے ایوہا الباکستانیون اینا تذہبون اے پاکستانیوں تم کہاں جا رہے ہو تمہاری منزل کیا ہے تم اس مشابہت کو اور اس مماثلت کو اے پاکستانیوں کیسے بھول گئے جو تمہاری ریاست میں جو محمد علی جنا نے منائی اور اس ریاست میں تھی کہ جو محمد علی السلام نے مدینہ منقبرا میں قائم کی وہ ریاست نظریہ کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی یہ نظریہ کی بنیاد پر محمد علی جناہ نے بنائی اس ریاست کے لیے لوگوں نے گھر بار چھوڑے اس ریاست کے لیے لوگوں نے گھر بار چھوڑے اس کے لیے جانوں کی قربانی دی اس ریاست کے لیے تم نے بے شمار جانوں کی قربانی دی پاکستانی تم کہاں جا رہے ہو یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا چلا حقیقت یہ ہے یہ مجھے یاد ہے کہ انیس سب پچھتر میں ایک شامی سوری عربی میں کہتے ہیں سوری یعنی سوریا کا رہنے والا ایک بہت بڑا سکالر یہ حرم مکہ میں بیٹھ کے جب بھی پاکستانیوں کو دیکھتا تو سچی بات ہے کہ رونکے کھڑے ہو جاتے جس طرح وہ پاکستانیوں سے خطاب کرتا تھا پاکستانیوں کو تنبیہ کر رہا ہوتا تھا اور جگا رہا ہوتا تھا اپنے طور پر جگانے کی کوشش کرتا تھا دراصل پاکستان کی اس ناکامی کے بعد دو لخت ہونے کا صدمہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہوا جب پاکستان بن رہا تھا پوری دنیا کے مسلمان سوچ رہے تھے کہ اب صحیح بنیادوں پہ بحمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قائم کردہ بنیادوں پہ ایک اسلامی ریاست بن رہی ہے اب یہ ریاست بھی ویسی ہوگی جیسی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی یہ اس لیے اس میں شامی پروفیسر کا جو میں درد سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بھی ان میں تھا جن کا پرسپشن یہ تھا ان کا پرسپشن مسلمانوں کے لیے ایک ریاست بن رہی ہے میں اذکر ہوں یہ انیس سو پچانوے میں بوسنیا کے علاقے میں ایک ایک دن میں وہاں بنیاد پرست عیسائیوں نے دس دس ہزار آدمیوں کو پانچ پانچ ہزار آدمیوں کو قتل کر دیا وہ پڑا ظلم کیا تھا بہت ظلم کیا بہت ظلم کیا کہ جب ہم پر ظلم ہوتا تھا تو کئی بوسنین کہتے تھے اے اللہ کاش کہ ہمارے پروس میں بھی کوئی پاکستان ہوتا یعنی ان کا درد یہ تھا کہ اگر ہمارے پروس میں کوئی پاکستان ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان ہی ہماری مدد کے لیے نہ آتے اور ان کی آواز پر لبیک نہ کہتے اور ان کو بچاتے ان کے بچانے کے لیے نہ آتے اور سبحانی صاحب دراصل جو علمیہ آگست انیس سو سنتالیس کو دنیا نے دیکھا خدا کی قسم اس کی مثال نہیں ملتی مجھے یاد ہے کہ یہ گومنٹا پاکستان کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ کم از کم دس لاکھ آدمی شہید ہوئے دس لاکھ آدمی شہید ہوئے اس مائگریشن میں انڈاک صاحب انیس سو سنتالیس میں دس لاکھ ون ملین کا فگر اتنا بڑا ہے میرا خدا سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اتنے لوگ شہید ہوئے اتنے بندوں نہیں مرے اتنے نہیں بڑے یہ ایک مائگریشن میں جتنے لوگ شہید ہوئے اور میرا خدا ابھی تک شاید ایسا ڈیٹا کو نمیتا ہے اس سے بھی بڑا حادثہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے میں کوٹ کر رہا ہوں شورش کشمیری کو بہت بڑے صحافی بہت بڑے صحافی چٹان کے بنی تھے اس سے پورے انسٹیٹیوشن پورے انسٹیٹیوشن تھے وہ تو میں نے کئی مرتبہ شورش کشمیری مرہوم کے موں سے سنا ہم طالب انہوں تھے پنجاب یونیورسٹری میں شام کو ان کے پاس جا بیٹھتے تھے تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے چوسٹ ہزار ایف آئی آرز درج کروائی گئیں چوسٹ ہزار ایف آئی آرز والدین کی طرف سے کہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو پاکستان آ رہے تھے خاص طور پر مشردی پنجاب سے مغرب پنجاب کی طرف اس پنجاب ہمارے پنجاب کی طرف پنجاب پاکستان کی طرف تو ہندووں نے اور سکھوں نے ہماری جوان بچیوں کو خوبصورت بچیوں کو زبردستی اسلح کے زور پر روک لیا چوسٹ ہزار ایف آئی آرز درج کی گئیں چھین لیا گیا یہ بچیوں ہماری چھین لی گئیں اور پتہ نہیں اور کتنی بچیاں ہوگی جو اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی کوئی میں کوٹ گئے کسی نے دریاء میں شرانگ لگا دی کسی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور خود کچھ کر کے مر گئی تاکہ میری عزت محفوظ رہے یہ پاکستان یہ اس کا تصور بھی رونٹے کھڑے کر رہتا ہے کتنی دردناک یہ بات ہے اور ہم اس کو محسوس کریں تو یقین کریں کہ اتنی پین فول ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس سے بڑا انسانی علمیہ اس گوڑے آسمان میں نہیں دیکھا بلکل نہیں دیکھا ہوں اور میں ایک اور اس کے یعنی جو ماباد میں ہوا اس کے بعد جو ہوا ایک پروفیسر تھے میرے ساتھ میں شکی پنجاب کی کسی یونیورسٹی میں تھے میں ان کا نام نہیں لیتا تھا کہ ہندوستان میں ان کے اوپر زندگی تنگ نہ کر دی جائے وہ گلاسکو میں برطانیہ میں ہمارے ساتھ تھے ایک زمانے میں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک دن ہم ان سے حالات پوچھتے تھے کہ ہندوستان میں آپ مسلمان کیسے رہتے ہیں جب وہ حالات بتاتے تھے تو ایک دن میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان تو ہندوستان میں درجہ دون کے شہری ہیں وہ دکسہ دھارے مار کے رہنے شروع ہو گئے خدا کی قسم درجہ دون بہت مڑا درجہ ہے ہم کسی درجہ میں نہیں آتے ہم کسی درجہ میں نہیں آتے اور دل کو دہلا دینے والی جو ایک بات انہوں نے بتائی وہ یہ کہ میری یونیورسٹی میں ایک سکھ بچہ پڑھتا تھا وہ بہت پیارا بچہ بہت ہی معدب بچہ تھا سکھ بچہ بہت میرے قریب رہتا جنہوں مجھ سے اس کو ایک والہانہ محبت تھی میرے قریب قریب رہتا اور مجھے ہمیشہ کہتا کہ درجہ صاحب آپ ہمارے مہمان بنیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا استاد ایک دن میرے گھر آئے میں نے وعدہ کر لیا کہ میں ایک رات کے لیے تیرا مہمان بنوں گا یہ گلاسکو کی بات بتایا یہ گلاسکو میں اس نے مجھے بتائی کہ ہندوستان میں پروفیسر صاحب نے وہ پروفیسر صاحب کا وہ جو شاگر تھا اس نے سکھ بچہ بتا رہا ہے وہ سکھ بچے کے گھر وہ مشرطی پنجاب میں میں شہر کا نام نہیں لیتا وہ اس کے گھر چلے گئے کہتے ہیں کہ جب میں صبح سو کے اٹھا تو میری عادت ہے کہ میں صبح اٹھنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں اور میں تھوڑی سی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہوں تلاوت تلاوت کرتا ہوں کہتے ہیں وہ سکھ گھر میں مجھے قرآن تو کیا ملنا تھا میں نے جو صورتیں مجھے یاب تھی تیسویں پارے کی آٹھ دس پندرہ صورتیں وہ میں نے تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھی کہتے ہیں جب میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے محسوس ہوا کہ دروازی کے پیچھے کوئی بیٹھا آہستہ آہستہ رو رہا ہے ہنسوں کی ہچکیوں کی مجھے آواز آ رہی ہے تو میرا دل بڑا پسیجہ میں نے دروازہ ناپ کیا وہ سکھ بچہ بھاگتا ہوا آیا میں نے کہا دروازے کے پیچھے کون میں رو رہا ہے تو وہ سکھ بچہ کہنے لگا کہ میری ماما رو رہی ہے بھئی تیری ماما کیوں رو رہی ہے کہتے ہیں جب پاکستان بنا تھا تو میرے باپو نے اور میرے تایا نے ایک مسلمان بچی کو زبردستی رکھ لیا تھا پھر میرے ابا نے اس سے شابی کر لی پھر میں اسی مسلمان اور جس کو میرے ابا نے اور میرے تایا نے میرے دادا نے سکھ بنا لیا تھا میں اس کی اولاد ہوں یہ میری ماں جنبی قرآن سنتی ہے یہ رونوں شروع کر دیتی ہے اچھا اس کو تاریخ کا وہ بات ساری یاد تھی اور اس کے دل میں ابھی تک اس کا درد تھا اس کا درد کیا واقعہ ہوا ہے یہ درد تو اس کا موت تک رہنا ہے اس کا کہ کس طرح اس کو اس کے مہباب سے چھین کے ایک سکھ کے ساتھ بے آیا گیا اور فورس کنورجن جیسے آج کل یہاں پتہ نہیں ہوتی بھی ہے نہیں فورس کنورجن اور وہاں تاریخ کی کتنی زیادہ فورس کنورجن ہوئی اس پہ کوئی نہیں بولتا تھا کوئی نہیں بولتا اس کا سبب یہ ہے کہ برطانیہ بھی امریکہ بھی ہندوستان کے دوست ہیں اور ہماری فورن پالیسی ان کے مقابلے میں ناکام ہماری فورن پالیسی کا ایک جو بھی مسئلہ ہے وہ ایک الادہ گمبیر سا مسئلہ ہے ہندوستان کی جو کامیابی ہے اس کی کامیابی کے پیچھے ان کی جو قیادت ہے ان کا یکسو ہونا اور اپنے فیوچر کے بڑے گول سیٹ کرنا اور ان کی کامیابی کے پیچھے اگر امریکہ میں ان کو کامیابی ملی ہے تو اس کے پیچھے اسرائیلی لابی ہے واشنگٹن میں ایڈیا کو لانچ کیا ہے اسرائیل لے اس کے بعد ان کی اپنی محنت ہے اپنا کمیٹمنٹ ہے وہ لے کے چلے ہیں اہلیسہ میں ایک اور باپ جو میری تشویش ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ رحم کرے کوئی اس طرح نہ ہو جائے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں 73 سال کا ہوں اور میری والدہ ماجدہ کا انتقال کوئی بن میں ترنہ سال کی عمر میں ہوا میں نے کموں بیش ساٹھ سال اپنی والدہ سے ہر جمعہ کے روز جمعہ کے روز اثر کے بعد ہم سہن میں چار پائی پر یا کرسی پر امی کو بٹھا دیتے اور امی اثر کے بعد آسمان کی طرف دیکھتی اثر کے بعد ہر جمعہ کی شام کو اور امی یاد کرتی اور ہم بچوں کو مخاطب ہو کے کہتی کہ بیٹا تقریباً یہی وقت تھا اثر کے بعد یہی وقت تھا جب ہم مشرقی پنجاب سے لاہور میں ابھی ہم داخل نہیں ہوئے اور ہم پاکستان آ رہے تھے تو سکھوں نے حملہ کر کے میرے بھائی نوجوان انیس سالہ بھائی کو انہوں نے شہید کیا اور پھر وہ نے شروع کر دیتی یعنی اس بوڑھی عورت نے اپنی عمر کے ستر سال اس نے اس شہید بھائی کو فراموش نہیں کیا اور کر بھی کیسے سکتا ہے کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے اور پھر وہ کہتی کہ جب اس کے بعد اور حملہ آبر آئے تو ہم اس کو دفن بھی نہیں کر سکے تو میرے باپ نے یہ کیا کہ اس کو خال میں لٹھا کے موں کے اوپر کپڑا دے دیا اور خال کے اطراف کو کٹ کے کسی سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی تاکہ کوئی جانور لاش کی بے حرمتی نہ کرے تو اس طرح ہم اپنی نیتوں کو بھی چھوڑ کے آگئے بڑی میں کہتا ہوں بہت ہی ایک گفتگو ہو رہی تھی میں روکنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بریک کا ایک وقت ہوا ہے ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں سہاوت کے چالی سال کا سفر سیاست کی جنگ سہاوت میں سیاست بغیر میں دیکھئے پوری دنیا کی سیاست سیاست کا خمیر کیا جانیے سیاست بغیر میں احسان ناز کے ساتھ دیکھئے پروگرام سیاست بغیر ہر ہفتے بی سے بد شام سات سے آٹھ بجے صرف سپیشل ٹی وی محسوس کر سکتا ہوں کہ جو ایک شدت سے وہ ان کی گفتخون میں تھی لیکن ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم ڈاک صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاک صاحب یہ تو پاہستان بننے کا علمیاں اس مائگریشن کا علمیاں اور اس پاہستان مومنٹ کا تناظر اور اس کا صحیح پرسپیکٹف آپ نے بتایا اور آپ نے بہت اس وقت آپ نے ہمیں ایک نئی خبریں بھی دی کہ جو آپ نے ایف آئی آر بتائیں اور جتنے لوگ شہید ہوئے یہ یہ بھی بتایا ان سب تناظر میں آج کل جس طرح جشن ازادی منایا جا رہا ہے کیا اس طرح منانا چاہیے اگر نہیں تو کس طرح ہمیں اس کو بنانا چاہیے سبحانی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ جائزہ لینے چاہیے کہ جس حالت میں پاکستان پہنچ گیا ہے اس کی جانے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا اور ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ معالم انسانیت سرورِ عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں مسند احمد تبرانی کی موجم اور ابن حجر کی بزل المعنون سے یہ حدیث کی یہ تین مجموعہ جہاں احادیث بیان کی گئی ہیں مختلف موضوعات پہ میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں چاروں جانب گناہ بہت بڑھ جائیں گے اللہ کی حکم مدولی اور سرورِ عالم کی حکم مدولی بہت بڑھ جائے گی تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اَمَّهُم بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ تو اللہ اپنی طرف سے کچھ عذاب ان لوگوں پہ مسلط کر دے گا صحابہ نے پوچھا کس اس قسم کے عذاب ہوں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپس میں لڑیں گے آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کو قتل کریں گے ایک دوسرے کو گرہ بھلا کہیں گے اپنے سارے مسائل دوسرے کو ناحق خراب کرنے کے لیے وہ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ماف کرے ہمارے گناہوں کو ہمیں اس عذاب سے بچائے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ان میں صالح لوگ نہیں ہوں گے ان کا کیا بنے گا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے ان کے ساتھ بھی وہی حجر ہوگا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوگا کیوں ہوگا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا عمر بالمحروف کا کہ جھو نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہیں برائی سے روکتے رہیں اپنی ذات کی حد تک تو وہ بہت اچھے ہوں گے لیکن ان کے سامنے برائی ہو رہی ہوگی وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں معاشرے کے لیے ان کا کردار نہیں ہوگا معاشرے کے لیے ان کی کوئی کنٹریبیوشن اور کوئی کردار نہیں ہوگا اچھا پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں وہن آ جائے گا صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن سے مراجعہ ہے کہ حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت ان کے دل میں گھر کر جائے گی اور مرنے سے وہ بہت دریں گے اللہ کی رحم جان دونے سے بہت دریں گے دنیا کی محبت ان پر غالب آجائے گی دنیا کی محبت ان پر غالب آجائے گی ایک اور دوسرا حضرت سومان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہوگی لیکن کفار اور دیگر اقوام ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کوئی شدید بھوکا کھانے پر ٹوٹ کے گرتا ہے یعنی کہ تعداد ہوگی لیکن ان کی طاقت نہیں ہوگی صحابہ نے پوچھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تعداد ان کی بہت ہوگی لیکن وہ اب سچی بات ہے ہم اپنا بجٹ بھی ہمارا آئی ایم ایف بناتا ہے ہمارے حکمران بھی بے بس ہیں اور ایلیٹس بھی بے بس ہیں وہ صرف اپنی ذات کی حد تک اپنا فائدہ سوچتے ہیں یہ اس پس منظر میں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس وقت دنیا میں دو ہی نظریاتی ریاستے ہیں ایک تو محمد علی جنہ اللہ اسے کروٹ کروٹ چین دے خدا کی قسم میں ہندوستانی مسلمانوں سے ملتا ہوں وہ انٹیلیجنس کے اہداروں سے بچتے ہوئے امریکہ اور برطانیوں میں بھی در کے بات کرتے ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہے ہندوستان میں میں ایک بہت میرے ساتھ ایک میری ایک کتاب چھاپی مکہ یونیورسٹین عربی میں اس شخص کی کئی کتابیں چھپی تھی وہاں سے مکہ سے میں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنے پیسے دیئے ہیں دکٹر صاحب آپ وہاں کیا کیا آپ نے اپنے والدین کے لیے کہتے یوں ہیں کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں ہمارے جو دادا ہیں وہ ہندو ہیں تو لیکن ایک رات ہم چھپا کے ائر کنڈیشنر لے آئے میں نے اپنے اببا کے کمرے میں ائر کنڈیشنر لگا دیا ہندو ہمارے گھروں میں اس لیے نہیں آتے کہ ہی وہ پلید نہ ہو جائیں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ابھی تک ہندویوں کو ہم نے پتہ نہیں چلنے دیا کہ ہمارے گھر ائر کنڈیشنر ہے یہ حالات ہیں ہم یہاں درجہ اول کے شہری ہیں یہاں ہم سارے آزاد ہیں جو چاہے کر لیں چاہے تو ہم حضرت قائد اعظم کے گھر کو جلا دیں یہاں تو اتنی آزاد دی ہے ہمیں اچھا یہ ایسا گھر ہے جس میں قائد اعظم نے ایک لمحہ بھی بسر نہیں کیا نہیں انیس سو انتالیس میں حضرت قائد اعظم نے عدالت میں درخواست دی درخواست تو ضرور دی تھی درخواست دی کہ فلاہ ہندو میرے گھر کو ویکیٹ نہیں کر رہا میرے گھر کو خالی کر دیا جائے لیکن وہ پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں آ گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں آ گیا پھر انہوں نے وہ پاکستان کو ڈونیٹ کر دیا آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایکیس سو پچاس کے قریب ایکڑ زمین ہے نیو کیمپس پنجاب یونیورسٹی کی کم از کم تین سو ایکڑ حضرت قائد اعظم کی ذاتی زمین ہے جو حضرت قائد اعظم نے پنجاب یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دی ڈونیٹ کی اور نواب آف بھالپور نے بھی جو اولڈ کیمپس ہے وہ بھی انہوں نے بنوا کے دیا تو یہ اس زمانے کی قیادت تھی اور آج کی قیادتیں ایک ایک مرلہ مرلہ ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ کس میں ہم قبضہ کر سکتے ہیں یہ فرق ہے اس میں اور آج میں آج ہم جس حالت کو پہنچے ہیں ایک اور دوسرا حقیقت یہ ہے کہ چودہ اگست منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ پاکستانی جھنڈے کی شنوار کمیز بنا کے یا کپڑے بنا کے ہم پہن کے پھرتے رہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے ساتھ اور بھی لوازمات ہیں یا وہ ٹوٹیاں بھونپوں بجانا باجے بنانا یا موٹر سائیکل پہ نیٹ کے موٹر سائیکل چلانا یا ون ویلنگ کرنا ساری رات او بھن مچانا شور مچانا شور مچانا سڑکیں بلوک کر دیں سڑکیں بلوک کرنا یہ یومِ آزادی منانے کا طریقہ نہیں ہے حکومتوں کی ذمہ داری ہے بڑے انسٹیچوشن کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یہ بتائیں کن حالات میں پاکستان بنایا گیا اور مقصد کیا تھا اور مقصد کیا تھا یہاں ایک خداشناس معاشرہ قائم کرنا مقصد تھا یہاں ایک ایسی قیادت لانا مقصد تھا جو اللہ سے درنے والی ہو اور ایک قوم تشکیل دینا تھا آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی جہدہ میں جھوڑ کے نہیں گئے وہ اور جتنی دیر میں حکمران رہے یعنی خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی جو ریاست سی کہ جنہوں نے دانت کھٹے کیے دو ورلڈ پاورز کے اس وقت کی دو ورلڈ پاورز کے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ورسے میں کچھ بھی نہیں تھا ایک تلوار تھی ایک ڈھال تھی یا ایک گھر تھا جو انہوں نے کہا کہ بیچ کے یہ میرا گھر زیادہ کر دیا جائے بلکہ جب وہ خلیفہ تھے اس وقت بھی ان کا لائف سٹائل دیکھیں نا کیا تھا ایک عام آدمی کا اچھا سارے اس میں جو رہنما اصول جو بنتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بن گئے تو وہ اگلے دن اپنا سامان اٹھا کے مزدوری کے لیے نکلنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ اپنی روزی اور نانے شبینہ کمانے کے لیے نکلیں گے تو ریاست کا کام کون کرے گا تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک عام آدمی مدینہ کا ایک عام آدمی خاندان جس کا ہے جس کے بیوی بچے ہیں وہ کتنے وسائل میں وہ مہینہ گزارتا ہے یعنی اس کی عجرت کتنی ہوتی ہے اس کی عجرت کل کتنی ہوتی ہے مہینہ کی آمد کتنی ہوتی ہے اتنا آپ نے تنخواہ لینا شروع کر ایک عام آدمی کی ایک عام آدمی کی ایلیٹ کی نہیں گریڈ بائیس کے افسر کی نہیں ایک عام آدمی کی یہاں میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ بتاچا ہوں چلوں آئی گیس ورلڈ بینک یا آئی گیس ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے دو ہزار چھے سو ایک سٹھ عرب روپیہ ہماری جو قوم ہیں عام آدمی وہ سبسیڈائز کرتا ہے ہماری الیٹ جو بیروپریسی ہے جو سرکاری مشینری ہے ان کو سہر نہیں آئے دینے کے لئے تنخواہ ہے ان کے مراد دو ہزار چھے اس میں سے ایک ہزار عرب روپیہ بھی آپ کی تعلیم اور ہیلپ پہ خرچ ہو جائے تو یہاں عام آدمی کی زندگی بدل جائے دلکل ٹھیک ٹھیک ہے اور جی آپ جو بات کر رہے ہیں اس خلفہ راہتین کی اور اس وقت جو پاہستان کے حالات ہیں یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کرتا چلیں میں واپس آپ کی بات کی طرف آتا ہوں آپ بتا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی اس کے لئے جتنے وسائل چاہیے کہ امیر المومنین ہونے کے ناپے انہوں نے اتنی تنخواہ لی اور یہی طریقہ بعد میں خلفہ راشدی نے اختیار کیا اور اس وقت کی یہ تفصیلات اچھا تو آج کل جو ہم یہ اچھا یہ جو ہماری یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک علمیہ ایک اور آ رہا ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے اس میں ہم پاکستان بننے کو اور پاکستان بننے کے مقاصد کو اس طرح ٹرانسفر نہیں ہو رہا اس کی دو وجوہ سمجھ آ رہی ہیں ایک تو ہمارے تعلیمی ادارے ہمارا تعلیمی نظام اور دوسرا ہمارے پیرنٹس کیونکہ ہم نے جو یہ چیزیں باتیں ہمیں پتا چلیں کہ کیام پاکستان اور تحریک پاکستان کیا تھی یہ ہمارے والدین اور سکولوں سے ہمیں پتا چلیں سکول میں ہم پڑھتے تھے تواتر سے ہمیں وہاں بتائی جاتی تھی ہماری اسمبلی ہوتی تھی وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی تھی یہ موضوع پہ کیام پاکستان کیام پاکستان مقاصد پہ تو میں سمجھ آتی لیکن آج کل صرف کالجز میں ایک جھنڈا لہرایا جاتا ہے قومی طرح نہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد آ جائے جاتا ہے یہ ایک دراصل یہ فیلنگ ہے اس معاشرے کی یہ والدین کی ذمہ داری تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے باپ اپنے بچے کو جو بہترین توفہ دے سکتا ہے وہ اس کی اچھی تربیت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا باپ وہ ہے جو ایک چار کنال کا محل بنا کے دے جائے بچے کو گاڑی اچھی دے جائے یا بینک بیلنس دے جائے یا ایک انڈسٹریل یونٹ دے جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا اچھی تربیت اور اچھا انسان بنا دے اچھا اب کیا ہے اور جو تعلیمی ادارے آج سے دس پنہ سال پہلے تک کوئی کام کرتے تھے اب وہ تعلیمی اداروں نے بھی وہ کام چھوڑ دیا اور والدین اس بات میں بہت خوش ہے کہ میرا تین فٹ کا بچہ ہے چھوٹا سا جب بھی میں اس سے کوئی بات کرتا ہوں تو وہ انگریزی میں جواب دیتا ہے میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ حکمرانوں کی سوچنے کی بات ہے اگر کوئی قوم اپنی زبان چھوڑ دیتی ہے خدا کی قسم انجامکار اس قوم کے پاس کچھ کہنے کو بھی نہیں رہ جاتا اس کے پاس پھر اپنا موقف ہی نہیں بنتا قومیں تب زندہ رہتی ہیں جب ان کی شناخت محال رہتی ہے ہماری شناخت اردو زبان ہے اگر ہم اردو زبان ہم اس طرح اب تو لوگ فخر سے بچے کہتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی ہمارے جو بچے اب سکولوں میں جا رہے ہیں ان کو اردو نہیں آتی ہاں انگریزی ٹوٹھی پوٹھی آتی ہے اور سچی بات ہے یہ محول انگریزی کے لیے سازگار بھی نہیں ہے ڈھنکی انگریزی بھی ساری عمر نہیں آتی اور اپنی زبان بھی وہ بھول گئے ہیں اب تو والدے نے بچوں کو یہاں سکولوں کے حوالے کر دیا ہے یا موبائل اور لیپ ٹاپ کے حوالے کر دیا ہے بچے جو سیکھتے ہیں وہ اپنے موبائل سے انٹرنیٹ یو ٹیوب سے اور لیپ ٹاپ سے گوگل سے ان کے جو بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے وہ اسی پر کرتے ہیں انہوں نے خود جو اپنا ٹائم سپین ان کو دینا تھا یہاں ان کو انسٹرکشن دینی تھی یہاں بتانا تھا کہ ہماری کیا روایت ہے کیا کرنے وہ انہوں نے اس سے جان سنایا ہے ایسا علمیہ یہ ہے کہ پورنوگرافی پاکستان میں بیشمار ملکوں سے زیادہ دیکھ لی جاتی ہے اللہ وقت یہ تو ایسا علمیہ ہے یہ پلاننگ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے اور کل اللہ ان سے پوچھے گا ہمارے کچھ اداریں ہیں جو پولیسیز بناتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں وہ بہت زبردست پلاننگ کرتے ہیں لیکن ان کا فوکس آج کل ان کا فوکس تبدیل ہوتا رہتا ہے پلاننگ کرنے کے حوالے سے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو لیکن ایک جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے نا وہ ہماری پاکستان کی نظر نہیں آتی جیسے انڈیا کی تھی انہوں نے لیٹ سیونٹیز ارلی ایٹیز میں انہوں نے آئی ٹی پہ توجہ دی آئی ٹی بورڈ بنایا وہاں کی باہر کی کمپنیوں سے کمیونکیشنز کی اور اس وقت ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ آئی گیس ون ایٹی ایٹی فائی بلین ڈالر ہے پائیستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ بیس پچیس ملین ڈالر ہے اور ان کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹ اور آئی ٹی ایکسپورٹ کا جو ورکر ہے وہ یوت ہے اور ہماری یوت جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی کام نہیں ہے وہ اکثر وہ آؤٹ ہے سسٹمز وہ اپنے لیے فورچن ڈھونڈ رہی ہے تو یہ بھی ایک علمیاں ہمارے ایک جو سب سے بنیادی بات ہے قوم کو یہ احساس دلانا چاہیے یہ ذرائع بلاغ جتنے ہیں زور لگا کے انہیں قوم کو باور کروانا چاہیے کہ اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو ایک آزاد ملک دیا ہے خدا کی قسم یہ میں بے شمار فلسطینیوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں یہودی گھوزاتے ہیں ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور وہ بے باس ہوتے ہیں میں بے شمار قسمیدیوں کو امریکہ میں برطانیہ میں دیگر ملکوں میں گلف سٹیٹس میں ملا جنہوں نے یہ دردناک کہانیاں سنائی ہیں کہ کس طرح ہندو ان کے گھر کی توحیل کرتے ہیں جب چاہتے ہیں ان کے گھروں میں گھوزاتے ہیں اللہ نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا ہے اور اللہ نے کروٹ کروٹ چین دے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہ جس نے آپ کو ایٹم بم دے دیا کہ کم از کم انڈیا یہ جرت نہیں کر سکتے کہ پاکستان پر حملہ کر دے اگر آج آپ ایٹمی قوت نہ ہوتے اور آپ کے پاس پاک فوج جیسی ایک طاقت نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ انڈیا اب تک پاکستان کو رون چکا ہوتا اور امریکہ اور برطانیہ اور یہ بہت سارے مغربی ممالک انڈیا کے پیچھے کھڑے ہوتے یہ الحمدللہ اس آزادی کی حفاظت کریں اور اللہ کروٹ کروٹ چین دے حضرت قائد اعظم کو کہ جنہوں نے ہمیں آزادی سے تنہا انہوں نے ہمیں ہمکرار کیا آزادی سے اور اگر آج ہم آزاد نہ ہوتے جس طرح گاندی کا مطالبہ تھا کہ ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر ہندوستان چھوڑ کے دورا چولا جائے تو پھر آج تک ہم ہندو کے غلام ہوتے اور جو اللہ کروٹ کروٹ چین دے حضرت قائد اعظم کو علام اقبال کو کہ آپ یہاں تئیس چوبیس کروڑ جو ہیں کم از کم آپ آزادی کے ساتھ اپنے کام کر سکتے ہیں اس سوالے سے جو بھی آپ نے پوائنٹ دیا سرسید کو بھی ہمیں کریٹ دینا چاہیے جنہوں نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی جدہ گانہ انتخاب کی اور انہوں نے جوائنٹ الیکٹرول کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہمیں یہ نائنٹین سکسٹی سیبن میں سرسید نے جو کچھ کہا سپریٹ الیکٹرول انہوں نے اس کو پھر علام اقبال نے آگے بڑھایا حضرت قائد اعظم نے اس کو ایک عملی صورت دی لیکن اب تو یعنی تکلیف دے یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑے نیٹ ورک پہ گیا کوئی اپنا پروگرام ریکارڈ کروانے یہ نیٹ ورک پہ جو آپ کے یہاں عام طور پر اینکرز ہوتی ہیں تو وہ ان کا چہرہ مورہ دیکھ کے اینکر بنایا جاتا ہے میں ایک سینئر پروڈیوسر کے پاس بیٹھا ہوں تو ایک خوبصورت بچی آئی جو پروڈیوسر صاحب نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ کل سر سید پہ پروگرام ہونا ہے تو آپ سر سید پہ دو منٹ کا انٹرو تیار کر لیں تو وہ بچی کہنے لگی یس سر آئیل ڈو ڈیٹ تھوڑی دیر کے بعد بچی پھر آ گئی کہ سر could you give me سی وی آف سر سید آمد خان سر سید آمد خان کا مجھے سی وی تو دے دیں اچھا وہ پروڈیوسر صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سر سید کا سی وی نہیں ہے اچھا وہ بچی نے سمجھا یہ سی وی نہیں دینا چاہتے تو پھر وہ پوچھتے ہیں could you give me his contact number میں ان کو فون کر کے ان کا contact number منگوا لوں پروڈیوسر صاحب پھر چھپے پھر وہ anchor کہنے لگی آپ مجھے ان کا address بتا دیں میں خود جا کے ان کا سیری لے لیتی ہوں کسی آبینڈ بچی تھی وہ کتنی فرض شناز اور آبینڈ بچی تھی اچھا پھر یہاں مجھے مداخلت کرنا پڑی میں نے کہا کہ بیٹی اگر آپ سر سید کے پاس گئی تو آپ کی واپسی ممکن نہیں ہوگی ناظرین جو 1857 میں یہ دراصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پاکستانی تاریخ ہے جو ہمارے سکولوں میں بچوں کو یاد کروائی جا رہی ہے ہمارا بھی یہی علمیہ ہے کہ آج کی نسل کدھر جا رہی ہے اس کو پاکستان اور پاکستان بنانے والوں کے بارے میں اتنا پتہ ہے کہ وہ ان کا سی وی پوچھتے ہیں ان کا فون نمبر پوچھتے ہیں اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں یہ اینکر ازرات ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں جو ذرائع بلاگ پہ جو لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا جشنِ ازادی کس طرف جا رہا ہے جس طرف پاکستان جا رہا ہے اسی طرف جشنِ ازادی جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کس که آپ کمازشون کے عام؟ خکمہ کمازشون کے لئے کس طرف رہا ہے کس طرف شیفنота کس طرف رہا ہے کس طرف رہا ہے کس طرفICK کس طرفت کے لئے کس طرف سے اللہ اسے چیز جمتے ہیں گوڈا biosتہ